ترخواست میں کیا لکھا تھا میں اس کی بات بتاتے ہوئے شرمندہ ہوں کیوں جہاں پناہ ایک پاگل آدمی نے کہا ہے کہ آپ اس کے مقروض ہیں ہم نے اسے محل میں بلایا اور اس کو رکم دی مگر وہ راضی نہیں ہوا وہ کہاں ہے وہ ادھر ہی ہے اسے اندر آنے دو جیسے آپ کا حکم فیصل کو اندر لاؤ نوجوان ہمیں اپنا مسئلہ بتاؤ جہاں پناہ آپ پر میرا کچھ ادھار ہے اچھا میں تمہارا مقروض کیسے ہو گیا جہاں پناہ میں ایک تاجر تھا میرا دیوالیا ہو گیا میں بری طرح کرزے میں فس گیا میں روزانہ سونے سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں بیٹے جہاں پناہ نے تم سے پوچھا ہے کہ ان پر تمہارا کرزہ کیسے آیا جیسے میں نے ذکر کیا کہ میں روزانہ رات سونے سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں میں نے کل رات کو خواب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میرے حمید سے کہو کہ وہ روزانہ رات کو ہمیں درود و سلام بھیج کر یاد کرتا ہے اور وہ کل رات درود پڑھنا بھول گیا اس کے پاس جاؤ اور اسے اپنا مسئلہ بتاؤ کیا کیا فرمایا میرے آقا نے کیا فرمایا میرے حمید یہ قبول کرو لیکن ایک بات پھر سے بتاؤ کیا فرمایا تھا میرے آقا نے میرے حمید یہ بھی رکھو ایک بات پھر سے بتاؤ مجھے کیسے مخاطب کیا جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا تو انہوں نے فرمایا میرے حمید یہ لو خدا کے لئے پھر سے بتاؤ میرے حمید اور لو میرے بیٹے کہ آپ یہ رکم تمہارے لئے کافی نہیں یہ یہ کافی ہیں پاشا اس سے میں اپنا کرزہ آسانی سے اتار سکتا اللہ حافظ جہاں پنا مجھے ڈر تھا کہ آپ سب کچھ ہی اس پر لٹا دیتی پاشا تم نے کیا کہا اللہ رب العزت کی قسم اگر وہ کوشش کرتا کہ میری ساری جائدات اور بادشاہت لے لے تو میں اسے دے دیتا پاشا میں کل رات کو کام کر رہا تھا اور میں تھک کر میز پر ہی سو گیا تھا اور دروش شریف پڑھنا بھول گیا اللہ میری اس کو تاہی کو ماف کرو لٹا دیتا لطا دیتا خروف ترجمة نانسي قنقر